تلوار بلند کر لئی چلا دے ماں سر کلم کون بچا سکتے پیغمبر آزم نے مشرق دے آکھے چاکھ پا کے اتمینان بھرے لہجے نال فرمائے اللہ تاریخہ دیئے اتنا روبہا سید الانبیاء دے لہجے اس مشرق دے بدا نہیں لرزہ تاری ہو گیا تلوار گر گئی ہون پیغمبر آزم تلوار اٹھا کے پوچھتے تینو کونے میرے تو بچا مانا والا فوراں سر جھکا کر کے دے مولا میں نو اپنے دین دا کلمہ پڑھا پیغمبر آزم نے سید الانبیاء نو حیبت اور روب دا لباس عطا فرمائے جیڑا پیغام میں عرض کرنا چاہنا پیر آدھران علی سنت دے ہاں نات خان ہے وائد ہے شیعہ ذاکر ہے خطیب ہے مکرر ہے واقعہ بیان کر شیر پڑ کسیدہ پڑ روبائی پڑ مگر کدہ گھٹیا اور رقیق الفاظ استعمال نہ کریں نہ ہستیاں نے متعلق بلکہ گفتگو کر دیاں انداز ایسا اپنا جو پتہ لگے انہ ہستیاں دی عظمت کیا ہے سید الانبیاء دا مقام کیا ہے اسا بڑے بڑے رقیق جملے بڑے بڑے گھٹیا جملے بڑے بڑے لایانی جملے فقط اپنی بات دلچسپی پیدا کرن واسے بھائی سامیں خوش ہو جائے داد مل جائے نعرہ لگ جائے کدہ نہیں سوچے جو ہستی کونے انہ ہستیاں دی عظمت کیا ہے بلکہ ہستیاں جے رکھے رکھے نہ لیں دے کھڑے انہیں ممبر تھے ہاں علی انجا کیا مثال ارض کر رہے ہیں خدا ماں فرمائے علی انجا کیا تے محمد انجا کیا تے حسن پہ آدھے نہ ہنج رکھے نہ ہستیاں دے نہ نلا انہ ہستیاں دے نام چین دے یا لقاب یا خطاب یا اہدا انہ ہستیاں دے اسم مبارک نہ الحضرت اللہ سے استعمال کر علیہ السلام آق یا انہانِ القاب استعمال کر یا خطاب اور اہدا تاکہ تیرے گفتگو تو پتہ لگے جو انہا ہستیاں نو اللہ نے عزت کیا عطا فرمائی ہاں گھٹیا اور رقیق الفاظ اور میں تھے ایک مثال ارض کر رہا انہا چودہ نو خطاب کرندہ انداز انہاں دے خالق قرآن اچ بیان فرمائی ایک علمی بات دی طرح متوجہ کر رہے ہیں یقیناً تھکاوٹ ہے لیکن متوجہ اسو تا پیغام جناب دے ذہنہ تک ضرور پہنچ دی اٹھ انبیان واللہ نے قرآن خطاب فرمائی اٹھ انبیانو نا لے کے میں آیت دے ایک ایک حصہ تلاوت کرنا تفصیل گھر وائیں کے ویکھ لینا تفصیل دے خواہش مند حضرات اٹھ انبیانو اللہ نے نا لے کے لیکن یہ آیات ارز کرنا تو پہلے اتنا ارز کرنا نام نالو عزت نہیں ہون دی جڑی لقب خطاب یا اہدج پکارا نال عزت ہے مثلا میں حاضر خدمت ہویاں اور ناظر میں ممبر اعلان کرے صرف جی عابد آگئے اسے جو مقام نہیں میرا مکمل اگر نام چاہے عابد حسین آگئے زیادہ عزت افسائی ہے اور بجائے نام دے اگر میرا لقب اہدہ یا خطاب اہدے دلیا نہ لکھئے جی پروفیسر صاحب آگئے نائے جو عزت نہیں جتنی لقب خطاب یا اہدے نال پکارا نے جزت اور مقام ہے اگر مثال دی سمجھ آگئی ہوئے اٹھن بیانو اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا یا آدم اس کو نانتا وضو جو کا فی الجنہ کہ نہیں فرمایا یا ابراہیم قد صدقتر روئیہ اے میرا ابراہیم تا اپنا خواب سچا کر بکھائے کہ نہیں فرمایا یا نو خوبت منہ سلاما اے نو میرا سلام قبول کر کہ نہیں فرمایا یا زکریہ انہ نو بشروں کا بے غلام ان اسمو ہو یاہیہ زکریہ بشارہ تو بھی میں پترہ تا کرے سانجنہ نا یاہیہ رکھیں کہ نہیں فرمایا یا یاہیہ خوزل کتابا بے قوہ اے یاہیہ اس کتاب نو مضبوطی نال پکڑ کہ نہیں فرمایا ماتل کا بے یمینے کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے سجی حتھج کیا ہے کہ نہیں فرمایا یا دعود انہ جعلنا کا خلیفہ اے میرا دعود میں دینو خلیفہ بنایا کہ نہیں فرمایا یا عیسیٰ اے عیسیٰ کیا تو لوگا نواد ہیں جو میں تو اڑا رب اور لائے کے سجدہ اٹھ انبیانو اللہ نے خطاب فرمایا پھر دور آرہیاں اٹھ انبیانو مالک یا آدم یا نوہ یا ابراہیم یا ذکریہ یا یہیہ یا دعود یا عیسیٰ یا موسیٰ اٹھ انبیانو نالے کے خطاب فرمایا لیکن جدہیں اپنے محبوب نبی نو خطاب فرمائے یا محمد نہیں آکھیا یا لقب یا خطاب یا اہدا کہ نہیں آدھیں یا ایوہ الرسول ہو میرا عزت علی رسول اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد کدہیں فرمایا یا ایوہ النبی ہو میرا عزت علی نبی کدہیں فرمایا یا ایوہ المضمل ہو میرا چادر اڑنے والا یا ایوہ المدسر کدہیں فرمایا تاہا کدہیں فرمایا یاسین یا لقب یا خطاب یا اہدا جدہ کائنات نا خالق اور نا چودہ نا خالق یا محمد کر کے نہیں خطاب کردہ تم کون ہونا ہے رکھے رکھے نام لینوالا اس واسطے عزائی ترام ہے انہا ہستیان دا نا سونا لے کے لقب خطاب یا حدی نال قدہ کوئی رقی منافی اس حد تک جملے میں انہیں تنقید براہ تنقید نہیں براہ اسلام متوجہ کرنا چاہنا میں اپنے انہا کنہ نال جملے سنیں وہ ایک ساہ پہ پڑھ دیں انہیں پہ پیغمبر آزم فرمتے سمیں اوکے جہ قالے پہک ایک صحابی آکے ملے کےڑی گا لے آگے تھوڑا سونے آئیں آج سین پہ ساتھ آڑے بستر دے فرمایا بھئی آرام ایڈا سوکھا کام نہیں یہ اس محصوف تے جملے میں ارد کر رہے ہیں ہاں جان ہتھیلی تے رکھنی پہ سی تیر تلوار نیزے اور سن سوکھا کام نہیں آکے فوراں او صحابی پیچھاٹ کیا دے مولا ودخا مخا بندہ مرامنا نے آجے بستر ولیڑ کے گھر چاہ رکھو کوئی سمنا ضروری ہے اسی تلو نعرہ مارے اور دعوت دے چھوڑی قدہ سوچے ہی نہیں جو شان پیغمبر کیا ہے قدہ سوچے ہی نہیں جو شان رسالت کیا ہے قدہ سوچے ہی نہیں جو اس گھر دی عظمت کیا ہے پڑھن والا آپ جائلہ اسیو دیجئے آلہ دی تصدیق بیٹھے کریں آئے اپنے دیرے میاں صاحب دا دیرہ نہیں سردار صاحب مخدوم صاحب شاہ صاحب خان صاحب دا دیرہ نہیں کمی تے بھنڈ بیٹھیں جگتہ تے وقتی کریں جو سردار صاحب میاں صاحب شاہ صاحب مخدوم صاحب خوش ہو ایک دنیا دار دا دیرہ نہیں پیغمبر اعظم دی محفل جی اللہ دا قرآن ہا یا پیغمبر دا فرمانا اللہ نے حیبت دا لباس عطا فرمائے اللہ نے روب دا لباس عطا فرمائے کہ دا گھٹیا اور رقیق الفاظ اور جملے نہ ہستیاں دے بارے استعمال نقر جنان دے نام اور اسمائے مقدس دے اللہ نے صلاوات واجب کی تیئے وہیں جو رکھے رکھے انداز نا القاب لقاب خطاب اہدہ حضرت حضرت علیہ السلام تاکہ گفتگو سنن والے نہیں پتہ لگے جو اس گھرانے دی عظمت کیا تقدس گفتگو جو نظر آئے میرے محترم اللہ نے اپنے محبوب نبی نوحیبت لباس عطا فرمایا جدہ تائف اچھ زخمی انہ بس آخری ایک واقعہ اور اسے دے زہل دو پیغام چند جملے ذکر مصیبت تائف پچاسی میل تقریبا کلومیٹر دور ہے مدینہ تو مکہ تو انہا سنگلاخ پہاڑا سرسبز و شاداب علاقہ من دو دفعہ اتفاق ہوئے ہیں تائف پجاردہ آج بھی انار اور انگور مشہور تائف دے پرفضا مقام پیغمبر آزم دے زمانے جبیئی میں ہا سرسبز و شاداب علاقہ پنو سکیف اور پنو حواز پیغمبر آزم نے دعویٰ دیتی دعویٰ تے توحید لوگا پتھر ماریں سر تو لے کے پیراتا ہی زخمین نالین خون نال بھر گئے وجود اتھر زخمی زخمی حالہ تے جک باغے چاکے بیٹھے نبیان تے سلطان اتبہ بن ربیہ دا باغے اسی دا نوکر ہے اتبہ دا کہ پیغمبر آزم دی خدمت تے جہاں ضرور نبی نہیں مندہ معصوم نہیں مندہ از راہ ہمدردی بطور انسان ایک ہمدردی پیدا ہوئی ہے جو تائف آلے اچھا نہیں کیتا گچھا انگوران دا توڑ کے حضر دی خدمت جہازر کیتا میری طرف حدیعہ قبول فرماؤ پیغمبر آزم نے سر تو لے کے پیراتا ہی لٹھا نگاہ نبوت انتخاب فرمایا قیمتی موتی حدایت اللہ جوہ رکھ دے فرمایا تیرا حدیعہ قبول کرنا پہلے ایک شرط قبول کر کیڑی فرمایا ایک لازہ میرے نال بیٹھ کے گفتگو کر ایک لازہ میرے کول بیٹھ کوئی جل کر کوئی سون کوئی سنا حضرت کول بیٹھ کے کائنات تے لہجے انو شیرینین دا ڈھنگ سے کھاون والے اپنے مٹھے تے حضرت نام پوچھے آدھے جی اداس این دال الیف سین میرا نام اداس من این انت سردار انبیاء پوچھتے اداس وطن کے رئی آدھے نین نو اگر اگر فرمین اے میرے بھائی اللہ نبی جناب یونس علی سلام دا وطن نہیں جی اب خدا میں جناب یونس علی سلام یونس نے سیرت یونس بیان فرمائیے حید اللہ نے اپنی زبان مبارک تو جناب یونس علی سلام دا زمان تبلیغ پیغام لطیف جملہ محق کی تحریر کی سن دی جاتے اداس حیران ہو کے حای عبد خدا تُس اللہ دے نبی جناب یونس دی سیرت انج بیان کر رہے ہو جو میں چشم دید گوا ہو ہو دس تس ہو کون اس لئے پیغام اعظم مسکرائے مسکرائے سردار انبیاء فرمائے او یونس ہا میں فخر یونس ہا او اللہ دا نبی ہا میں سید الانبی ہا فرمائے جیڑا پیغام میرے بھائی جناب یونس علی سلام لے کے آیا اسے پیغام دی تقمیل واسطے اللہ نے میں نبی بڑھا کے بھیج سر جھکا کر کے مولا میں اپنے دین دا کلمہ پڑھا اور اس روایت تو جڑا پیغام ارز کرنا چاہنا ہم ہک بندے کلمہ پڑھے پیغمبر آزم تو بڑا کوئی ہے مبلغ اولین و آخرین بندے ہک کلمہ پڑھے لیکن وات بھی ہاتھ دعا دے بلند کر کے بیٹھے دیں میرا مالک میں تیرا شکر گزار توڑے زخمی ہویاں تیری مخلوق دا ایک فرد جہنم تو تا بچ گئے نا میرا مالک ایک بندے دا حدیت پا ونجنا میرے تائفہ مرد مقصد پورا ہو گیا ان ملائکہ پوچھ دے کھڑے مولا حکم دے زمین پھٹ جائے تائفہ زندہ دا پہاڑا دا فرشتہ دا اجازہ دے پہاڑ الٹا دے وہاں بستی دا نام و نشان مٹ جائے ہوا دا فرشتہ دا اتنی ہوا چلے آد و سمود دی آد تازہ ہو جائے بارش دا فرشتہ دے اتنی بارش برسام تفان نود یاد تازہ ہو جائے سارے ملائکہ نو واپس بیج کے قائنات دی کلی رحمت سید الانبیاء دربار توحید جارز گذین میرا کریم اللہ انت عذاب بھیجنا ہاں میں نو رحمت بنا کے کیوں بھیجائی آت سدو آد بلان ہو گئے اللہم مہد قومی انہم لا یعلمون میرا مالک ننو ہدایت عطا فرمائے جان دے جو نہیں جو میں ہاں کھاؤ زخمی حالت دعا کر رہے اپنے آپ دائی کہلانے والا مبھلک کہلانے والا اپنے آپ وارث پیغمبر کہلانے والا تھوڑا فرق لگ خراب ہو خدمت چنگی نہیں ویلکم ٹھیک نہیں آکھ آگے گیا کھانا اچھا نہیں مل نیاز معقول نہیں مل ہاں پیغمبر آزم سر تُلے کے پیرہ تائی زخمی ہک بندے دی ہدایت ہو گئی مالک دا شکر ادا کر دے نظر آر اس واسطے میرے محترم انبیاء دا وارث بنن واسطے مشکلات بھی برداشت کرنی آپ آسین آئیں کوئی جاہل مقاہت خیر ہے آئیں امام اعلیٰ تے ابا قبال ای اپنے گھنٹے دی قیمت کر کے آرہے ہوئے تاجر ہے مبلغ نہیں دنیا دار ہے پیغام انبیاء لے کہ نہیں آرہ سیرت نبوت ہے پتھر جھل کے دعا بیٹھے کر دیں میرا مالک تیری مخلوق دا ایک فرطہ جہنم تو بچ گئے کیا لوگ نیازم سن نہیں دیں 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 بڑی نیازم دیں 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 لوگ تقاضہ ہے جاہل اور عالم اگر اپنے آپ تو طالب علم سمجھ دیں اپنے کردار تو طالب علم دنیا دے سامنے پیش کر کوئی لخ دے وے کخ دے وے حدیعہ سمجھ کے قبول کر تو اپنی ذمہ داری ادا کر اللہ کل شہن قدیر جانے دنیا و آخرت جانے کریم نے انبیاء دوار اس طلب اور علماء نو قرار دتا دنیا دا تاجر نہ بھکاری بن کے اس پیغام دے شامل نہ ہو تو خلوص نیت نہ لوگا تک پہنچا کربلا کیا ہے کربلا والے پیغام کیا ہے حق نو حق باطل نو باطل حلال نو حلال حرام نو حرام حق تاکہ گاندی دنیا تک پیغام کربلا پہنچ جائے پیغام تران الحق بلند ہے حق اور ہمیشہ بلند راسی کہیں دا موتاج نہیں نہ کہیں پڑا نال موتاج نہ کہیں بانی موتاج دعا دی جیڑی کربلا کھڑیا دی سجاد کبریں بن سین عجر کم علاللہ جدا کربلا چو ٹران لگے نا کافلا رنگ بدل لگے سید سجاد دا رو کہ کھڑیا دی مالی عراق تجود بنفس مر بنجی ما میں شام منج تیرے چہرے دا رنگ تبدیل بھی اما رو نہیں تک یا کرا اکبر جی بھرا غازی جی اچا چا شبیر جی بابا زہیر برہیر تے حبیب جی مہمان ہاں اما نا کفن نا دفن نا جنازہ نا کبران اما کائنات کوئی میرے تو وٹی غریب ہے کہ جملے فرمائے نا قضا دی سجاد وعدہ پہی کرنیاں کبریں بن سن تیرے بابیدہ علم تے ذکر بھی قیامت تک بلندر سی رو رو کے کھڑیا دیئے ہاں بچڑا تیری تے میری اپنی قسمت حجر حمال اللہ دعا ہے اس پہندی جڑی یدید دربار اعلان کر 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 جتنیاں چالا چل سکتے چل لے جتنیاں مقاریاں کر سکتے کر لے میں کئی دن دعا کر کے پہ وینی آتے اعلان کر کے پہ وینی آتے لا تمہو ذکرانا نہ تو سڑا ذکر مٹا سکتے نہ تو سڑے نانے دی وحی دے آثار مٹا سکتے دو دفعہ لتھیاں بھیرا دی مقتل چالی دیاں دیاں بس اتنا کافی سمجھائے دعا کریم اللہ مرہومین دے درہ جات بلند فرمائے دو دفعہ لتھیاں بھیرا دی مقتل دو دفعہ اٹھیاں علی دیاں دیاں شریفو پہلی دفعہ بھیرا دی مقتل چالتھی یارا محرم حجر حکم اللہ پر دن بات صاحبان ممبر مصحب خان ایک جملہ پڑھ دیں جو کربلا دا پہلا زوار جابر ہو سکتے بات ٹھیک ہوئے لیکن جہاں تک میں حقیر دا مطالعہ میں آدھرانا کربلا دا پہلا زوار جابر نہیں کربلا دی پہلی زوار اے آلیہ بہین حجر بہین بہین آئیے جدہ ٹھکڑے تقسیم ہا حجر حکم اللہ جاب رائے جدہ پتہ لگ سراندی کیڑے پاس سے بہین آئیے جدہ مقتل پچھ دی کھڑی آئی ہائیں سجاد لتھاتا ایتھائیں ہا دعا مانگدرانا شل کہیں بہین دے جوان بھرانو موت نہ آوے کہیں بہین دے جوان بھرانو ٹوری بنجے نا تین ڈٹھو سی اکسر جوان دے جنا دے چین دے لگ گوین دی مائمان دروازے تے رکھوین دن رشتے دار گھار جا کے جوان دا جنازہ اٹھا ون لگ شریف ہو دا جنازے نہیں چین دے جب تک بہین اجازت نہ دے بے ایک بے نوا دن یار بہین بھرا دی آخری ملاقات بہین بہین بھرانو یہ چہرہ جنازہ ہدا چوائے جدہ بہین اجازت دے رون دے تائی شبیر جا بھرا آلیا جا بہین تاریخ آدیا اٹھ اس سے لے لباس رنگ تبدیل زجر ابن قیس کمین دا تازی آنا بھولا دا رو رو کے آدھی آئی بھیرائی میرے مری میں روانی میں نو خوئی نہیں میں ویخ رہا ہر آنکھ چانسو ہے متوجہ ہوگئے ذہن میں تا سمجھے تھکہ بیٹھو سے مختصر کر ہوا مگر جتنا تیرا مقدر ہے عبادت کوئی گھار ایسا نہیں جائیں تو جنازہ نہ اٹھو ایک نفسیاتی جملہ ارز کر جیڑا پیارا بھیر ہو جیڑا شریف جنازہ چاہویں بھینہ دروازے رکھویں دیا جنازے قبرستان ٹھو رو شریف جیڑا پیارا پتر ہو پھوپیاں دروازے رکھویں دیا جنازے قبرستان جیڑا پیارا بابا ہوئے دیا رکھویں دیا جنازے قبرستان ٹھو رو دیا جیڑی سمجھ آگئی ہوئے پردے دار دروازے رکھویں دیا جنازے قبرستان ٹھو رو دیا میں انہان دی غربت کھڑا پڑدا جنان دیا لاشا کربلا رہیا بھینہ شام عجر اکم اللہ میرا پڑنا ہی سوک تیرا سننا ہی سوک شبیر جیہ بھیرا اکبر جیہ بچڑے غازی جیہ مان بے گورو کفن لاشا کربلا رہیا بھینہ شام ٹھر گئیا تیجڑی شام تا کا دی گئی اللہ جانے کہیں کبرہ بڑائیا دیا کوئی نا اٹھ سفر آئی جدہ قید مکی شام فتح کر کے ٹرین دیا علی دیا شام دے بائر قدم آئے سید سجاد دے فبی اما دو رستے ایک سدھا مدینہ دو جا کربلا تو مدینہ نال امام کھڑے دا سین اما جیڑا رستہ سدھا مدینہ بھین دے اے پند تھوڑے جیڑا کربلا تو مدینہ او سجاد پہلے کربلا ٹر ویکھا ستے کی میں پھین مدینہ بعد اچھو ایسا اللہ جانے کہیں کبرہ بڑھائین یا کوئی نا اٹھ سفر نو کافلہ شام چھو رہے جیڑے کربلا دے زوار بیٹھے خدا قبول فرمائے جیڑی اکھی سکھ دیا مال کربلا نصیب کری زوار واسطے خصوصان جملہ میں گناہ گار رکھ نال ڈٹھے جیڑا زوار پہلی دفعہ کربلا بنجے نا او ساتھی سالار تو پشت دا ودون دے کتنا پندھ رہ گئے کربلا کدہ نظر اسی مظلوم دروزہ تے دیسہ پتران دی پر چاونی میں اتنا دران ازاد دار توں سکدہ ودون تے جدہ بھینہ مل لینا یاس پیرے جملے نہیں ایک بزرگ مسائب خان دے جملے او فرمین شام تو کربلا لحظے لحظے بعد پوچھ دی آئیے ہائیں سجاد حال میرے بھرامہ دی نگری بہن دور ہائیں سجاد حال کربلا چوک کھا پند ویس کربلا پہنچے جڑی ہونے تا ہی پوچھ دی آئیے نا ہون آپ محم مل اچبے کے بیٹھیا دی مہاری بچڑا جی پھوپی اما رو کے پییا دی ہائیں بچڑا میں لگ دے میرے بھرامہ دی نگری آگئی رنہ کربلا دا بیمار اما کہیں دیتی یہی اطلاع رو کے بیٹھیا دی سجاد اطلاع قین نیتی منو بھرا دے خون دی خوشبو پی ہاں اما آگئی کربلا تھکی اوی شام دے سفران دی مکی اوی بازار دے دربار دی توجہ جب بیٹھوں میں تا چرنجہ سال دی زخمی تے زیفہ دی علی دی بیٹھوں اگر گالدی سمجھ آگئی ہوئے نا کربلا تو شام شام تو کربلا سید سجاد نجیڑا پہلا سجن میں لینا او دا نا اے جابر ہونے تا اے نہیں پرچایا میں گناہ گا رکھا نا لے جملے پڑھے جدہ جابر سامنے آئے نا نانے صحابی نگل نا لاکے کھڑیا دیں جابر میں اجڑ گیا پھر رو رو کے کھڑیا دیں جابر اتھائی میرا اکبر کٹھے جابر اتھائی میرے مہمان مارے جابر جتے کھڑے اتھائی میرے اکبر نو برشی کھا گئی اگلا جملہ دہہا جو بیمار آپ ڈھائی مار کے رونے جابر اتھائی میریا بھوپیاں دیا چادرہ لٹیا انہا حق بندہ شام تک دے حالات دس جابر نو لیکن میں اتنا پڑے روایات جو رو کے آدھیں چاچا جابر ہکواری کربلا چھوڑ حرام دی حد چھوڑ کے دور چلا جا کیوں فرمے دن ہونے میریا بھوپیاں بھیرا وان دیا کبر تھے دور ٹر جا میریا اگر پہلا جملہ یادو دو دفعہ لتھیا دو دفعہ اٹھیا کربلا چھوڑ اجید وی سفرہ لتھیا سجاد میں شام دے پند مقا سجاد میں ٹرند کابل نہیں رہی بی بی یادی امام بچڑا میں سہار دے دو امام پتران دا سہار لے کے چند قدم ٹوری کبر دے سران دی بی مار امام ایوہی بھراو دی کبر شریف جھن پئی بھراو دی کبر نو ہاں نال لاؤ کے بی ٹھی آدھی اللہ کن شکر کئے کبر تا بڑا چھوڑ بی بی آدھی حسین میں بازار ڈٹھے میں دربار ڈٹھے میں شراب دے دربار خطوے پڑے حق بن دا کیا کوئی اور شام ہوئی بھین حاضر چار دے بھراو دی مہمان رئی کرب لاؤ دور آیا تین چوی سفر یا چھبی آئی جدہ کرب لاؤ دے بی مار کھڑے آدھے نام آم کر تیاری میں وطن ولن آدھے نام کر تیاری میں کرب لاؤ رہو کوئی برددار مر ویسی ان جڑے کرب لاؤ دے زوار بیٹھیوں میں گناہ رکھ نال ڈٹھے چاند دن کی آم دے باد جدہ زائر کرب لاؤ چھوڑے لاؤ 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 ڈٹھے لاؤ چھوڑ گھر 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 ڈور یا س عج رو کم اللہ س بای میں حسین دے کوئی آم جڑیاں کی سکھ دی آن مال کرب لاؤ نصیب کری اٹھا وان اللہ پترہ کئی دفعہ اٹھایا س وات جھان پوینا وات اٹھا وات جھان پوینا مویان آل مر تو کوئی نہیں میں آج اٹھا وان سید سجاد اٹھی وان لیا لیا دیا یاد یوس یار محرم اٹھا وان اللہ زجار ابن قیس کمینہ اند ہاتھ چھ تازیان میرے قبلی جملہ ساد تو دار این چھ لکھ جد یار ان زجار کمینے اٹھائے ہر پردے دار سوار ہو گئی نہیں اٹھی غریب سینے تے سم سید سجاد کھڑے پشت آئین سکینہ تے شام نہیں وجڑا آدھی آئی ویر میں کربل آر آخری جملہ دار آدھی میں کربل آر اب زار دی دی وان کوئی کاف لہ جو آس منت کر کے آقصہ میں اس غریب دی دی تو لے کوئی تا میرے باب دی لاش دفن کرے سی شور فاد مجمع تیرا فتہ نے پردے دار نال گھر والو ویس علی دی آدھی 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 آپنی کسمات جدہ چوی سفر سجاد اٹھائے ہر پردے دار سوار ہو گئی نئی اٹھ اصغر دی مار باب غریب کھڑا پش دائی ام تو سا وطن نہیں ولن رو کی آدھی آئی میرا امام بچڑ کہڑا وطن حج رو کھڑیا دیا میرا زمان دائی امام بچڑا کائند وطن کہہ وطن آپ دا سا میں کوئی وسند قابل آدھی میرا سانگ مک گیا تیرا باب کربلا سم گیا میرا اصغر شریف نو نو ہاں بہو پیار یا دیا جدہ رنی ما اصغر دی توڑے تھکیوں یا لہ پیان دیا علی ایک پاس میری آلی سین بے پاس میری چھوٹی سین اٹھ آدھی امام پتر دا حکم مہ نال مر کوئی نہیں شریف اٹھ اصغر دی ما سردار دی کبر دا ہوئے کہ آدھی یہ رانج نہ ہوئے امام پتر دا حکم میں ان کار نہیں کر سکتی آدھی میرا سردار دو وعدے کر کے بھئی ٹور دی آدھی تو ساپیوں پتر پانی مگ دے ٹھور وعدہ بھئی کرے نیا میں جدہ تائیں زندہ راسہ تھنڈا پانی نبیس آدھی توڑی اللہ شاند خوبتے وے کہ ٹوری آدھی جدہ تائیں زندہ راسہ میں جھا دے نبس انہا للہ وانہا الی حراجیون وآخر الدعوان آن الحمدللہ رب العالمین اللہ میں نسلو کا زیادتا فی العلم برکتا فی الرزق وصیحتا فی الجسم وطولا فی الحیات ونورا فی الخلب وطوبتا قبل الموت وراہتا مند الموت ومخترتا بعد الموت ونجاتا من النار ودخولا فی الجنہ میرا مالک آل اتحار دی عزت وزمد صدق قلیل عبادت منظور و مقبول فرما حاضرین دے صغیر و قبیر و گنام ماف فرما حاضرین دے مرہومین دے صغیر و قبیر و گنام ماف فرما بلخصوص جنہ مرہومین دے سالس و عبدی مجلس میرا مالک مرہومین دے تمام مرہومین دے درجات بلند فرما بلخص میرا کریم اللہ مرادل صدف عباس مرہوم میا غزنفر علی میا محمد علی سلطان علی سیر خادم حسین شرازی اور اس خاندان دے اور اس خانوادہ دے حاضرین دے سبستی دے جتنے مومینین اس دار فانی تو چلے گئے ان مالک انہ دے درجات بلند فرما فشار قبر تو محفوظ فرما منازل آخرت آسان فرما شفاعت سیدہ نصی فرما سغیر و قبیر تو در گزر فرما میرا مالک اس پاک ذکر دا صدقہ بے اولاد مومینین یا جہلی آباد فرما مقروض مومینین و ست رزق عطا فرما کاروبار